تو جو بھی چیز ہم بتا پائیں گے تو یہ ایک آگے والی پوری کی پوری مانتہ کے لیے یہ آگے کے لیے مثال بنے گی اور وہ اس کے اوپر کنٹینیو رکھیں گے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ جو چندرین ٹو میں جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں وہ چیز آر تک کوئی دیش نہیں کر پایا ہے ہم آگے بنیں گے اور اس سے ہم کو ہفادہ نہیں امریکہ چین اور روس کے بھی جو ویگانک ہیں ان کو بھی بہت فادہ ہوگا جی اس طرح دینیش نینڈ جی بھی ہمیں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کرنل دینیش نینڈ ہمارے ساتھ ہم ازائل ایکسپرٹ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں کنچن میں اگر آپ اجازت دیتا ہوں میں اس کا ڈیفینس کا ایک پہلو بھی کوئی جی جی دیکھو سر اگر آپ کو یاد ہو انیس سو پچاس کے دشت کے اندر جب دوسرا بشید ختم ہوا مجھے کنچن تھوڑے ایکو آرہی ہے اگر آپ سوڑے کم کرا دے تو تو اگر انیس سو پچاس کے دشت کے اندر جب آپ کو یاد ہو جب دوسرا بشید ختم ہوا تو جیرل تھل اور وائیو کے علاوہ روس اور امریکہ کے بیچ میں انترکش کے اندر ایک لڑائی چھر گئی جس کے انترکش روس نے نائنٹین ففٹی نائن کے اندر اپنا لیونہ پروجیکٹ شروع کیا اور پہلا پہلا دوسرا لیونہ پروجیکٹ فیل ہوا لیکن تیسرے پروجیکٹ میں انہوں نے اپنا لیونہ جو ہے وہ انترکش میں اتار دیا جی اسی کو دیکھتے ہوئے یہ در ہوا کہ کہیں جا کر کے انترکش میں لڑائی شروع نہ ہو جائے تو انیس سو سٹسٹ میں نائنٹین سکٹی سیون میں یو اینو نے ایک چارٹر ایک 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 ٹریٹی کا گھوشنا کی کہ کوئی بھی دیش یا تو انترکش میں یا کسی بھی لیونر سپیس یا چاند وغیرہ کو استعمال کر کے سیلسٹریل بوڈی کو استعمال کر کے کسی دیش پر اٹیک نہیں کرے گا لیکن کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے آج اے جا کہ آپ جانتے ہیں اور نائنٹین سکٹی نائن میں ناسا نے جو ہے اپنا اپولو جو پروجیکٹ ہے وہ شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپولو سیونٹین تک چھ بار نیم سٹرانگ سے لے کر کے آم سٹرانگ سے لے کر کے اور باقی پروجہ سترہ تک چھ بار لوگوں کو چاند پر اٹھا رہا اسی ریس میں بھارت اور چین دھیرے دھیرے کرتے ہوئے انیس ستر کے دسک کے بار میں آگے آئے اور ہم نے جو لی پسلی لی وہ ہم نے لی تھی دو ہزار آٹھ کے اندر جب ہم نے پہلی بار پہلی بار ہم نے چندریان بن کو چندرما پر بھیجا دیکھیں اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کنچر جو یہ پیلوڈ آپ بھیج رہے ہو اس میں ہے کیا کیا اگر دیفنس اینگل سے دیکھیں آپ تو اس میں ہے ہائی اینرزی ایکس ری پیلوڈ دوسرا اس کے اندر ہے کہ آپ کی تیرین میپنگ سو کلومیٹر کے اوپل دائرے میں جب یہ آپ کا اوربیٹر گھوم رہا ہوگا تو یہ تیرین میپنگ کرے گا جو کہ ہمارے دشمن کے دیش کو ایک ایک فوٹو لینے میں بھی مدد کرے گا فیوچر میں تیسرا اس کے اندر ایک پیلوڈ جا رہا ہے ایم ٹری وہ ہے آپ کا مون کا منیرل میپنگ کرنے کے لیے یعنی ہمارے دیش کے اندر ہمیں کہیں سے بھی اگر اپنے منیرل پتا کرنے ہوں گے فوچر میں تو ہمارے سیٹلائیڈز ہم کو بتانا شروع کر دیں گے اس کے بعد میں چوتھا بہت امپورٹنٹ ہے تنچن وہ ہے مینی ایس آر یہ ہے آپ کا منیچر سنتیٹک اپرچر ریڈارز جو ہمارے مجائلز میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہو بالا کھوٹ کے اندر جو سپائس مجائل گئی تھی اس میں یہ ریڈار استعمال ہو رہے تھے اس کے بعد میں اگر میں اور بھولنا چاہوں آپ کو تو وہ یہ ہے کہ انفراریڈ انفراریڈ جو ہمارے سپیکٹر کے نام ہیں یہ سپیکٹرومیٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی پیلوڈس میں بھیدہ گیا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے آنے والے ٹائم میں ہر کنٹری چاند کو اپنا ایک بیس بنانے کی کوشش کر رہی ہے ہم چوتھے نمبر پہ ہیں لیکن سفلتا پانی کے بارے میں ہمیں معلوم چلی اگر آپ کو یاد ہو جب چندریان کا جو ہمارا اوربیٹر گھوم رہا تھا اور چھے اگست کے بعد وہ گائب ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے جون میں امریکہ نے ہمارے کچھ جو ہمارے ایکسپیریمنٹ سفل ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی رام جی یہاں پہ روی جی یہاں بیٹھے ہیں آپ کے پاس میں وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ امریکہ نے ایک ایل کروز کر کے سیٹلائٹ بھیجا اور ایل کروز کا جو سیٹلائٹ کا جو لیونر رکنسس اس کا اوربیٹر تھا وہ اور آپ کا چندریان ون ان دونوں نے مل کر کے فوٹو گراب کھہچے ملکل سہی کہہ رہا ہے سر بلکل سہی کہہ رہے ہیں سر یہ اب اب جو بوار ہے پورا وہ سپیس کو لے کر ہے مطلب ہم بالاکورٹ میں جو ہوا بالاکورٹ میں ہوا اور امریکہ اور ریشیا اور چائنا یہ سب مل کر آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اصل میں تو آپ بلکل سہی کہہ رہے ہیں مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے آج کل کہ ہمیں دنیا کے بارے میں اس کے ٹیرین کے بارے میں ڈیٹا ہمارے پاس ہمارے پاس اس پرکار کی امیجنز ہو ہم اس پرکار جیسے آپ نے ابھی بتایا نا انفراریڈ اور اس کے تھو ہمیں وہاں کے ٹیرینس معلوم ہو تب ہی ہم اپنے کسی بھی اس کو بلکل نمیش میں آپ کے بارے میں سلوٹ رہا ہوں واپس بلکل اب آٹھ منٹ کا وقت رہ گیا ہے چندریان ٹو کی لانچنگ میں اور صرف آٹھ منٹ بعد بھارت جو ہے اتحاس رچ لے جا رہا ہے امریکہ چین اور روس کے بعد چوتھا دیش ہو جائے گا بھارت ایسا کرنے والا صرف آٹھ منٹ کا وقت رہ گیا ہے علاقی پچھلی بار کچھ ٹیکنیکل کامیوں کی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا لیکن فیلال آپ کو بتا دیں کہ جو خبر مل رہی ہے اس کے مطابق مشن ڈیریکٹر نے لانچ کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے یعنی کہ اب لانچ میں کسی طرح کی کوئی بھی ایشو نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوا تھا پندرہ جولائی کو جب چھپن منٹ کچھ سیکنڈ پہلے شاید لانچن کو ٹال دیا گیا تھا لیکن فیلال مشن ڈیریکٹر نے اس کو ہری جھنڈی دکھا دی یعنی کہ اب سے ٹھیک آٹھ منٹ بعد چندریان ٹو لانچ کر دیا جائے گا اتحاس رچنے جا رہا ہے بہت بڑا پل ہے سر ہندوستان کے لئے بلکر جو آپ نے بتایا یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پرکار سے گیم چینجر ہے ورنڈ کے اندر آپ ایک چوتھی دیش بن جاؤ گے اور آپ نے جس طریقے سے بتایا جو دوسری دیش اس کو ہزاروں کرون روپے خرچ کر چکے آپ نے بڑے انڈیجنسلی اس کو پرپیر کیا ہے آٹھ سو نو سو کے قریب بڑھایا ہے رشیہ جو ہم کو ہیلپ کر رہا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا اور ہم نے اپنے بل بوتے بے یہ جو چندریان ٹو جو بھیج رہے ہیں اور جو دو تین باتیں ہم نے بھی کر چکے کیا سب سے صرف چھے منٹ باقی ہے بلکہ صرف چھے منٹ باقی ہے مشن ڈیریکٹر نے لانچ کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے چھے منٹ بعد بھارت کا جو سپنا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور بھارت اتحاس رکھنے جا رہا ہے صرف چھے منٹ کی دوری ہے بھارت اور اتحاس رکھنے کے بیچ جب چندریان ٹو کی لینڈنگ کی جائے گی اور ایک چیز اور میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کی اس کو ساؤت پول پر لینڈ کرانے کے پیچھے کیا ریزن ہے دیکھو ساؤت پول میں پہلی بات تو ہے کہ دوسرا کوئی بھی دیس آت تک ساؤت پول میں لینڈ نہیں کیا نہ روس نہ امریکہ نہ چی مطلب یہ تھا جب ہمارا چندریان ایک گیا تو ہم کافی ایکویٹر کے ندی گئے تھے تو ہم نے پتا لگایا تھا کہ وہاں پر وارٹر مال کیوں لیں اگر ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ پکا پکتا آنا کہ بھی واقعی وہاں پر پانی ہے یا نہیں ہے تو یہ جگہ سلٹ کی گئی ساؤت پول جو ہے وہ شیڈو ایلیا میں ہے اور وہاں تھند زیادہ رہتی ہے تو چانسل پانی کے ملنے کے زیادہ وہاں ہیں اور وہاں پر کریٹر بھی بڑے بڑے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک تو پانی ملنے کے چانسل وہاں زیادہ ہیں اس لیے ساؤت پول میں جائیں گے ایک دوسرا یہ چیلنج ہے تیسرا اور کوئی دیس نہیں گیا اور چوتھا جو ہم نے سٹڈی کرنی ہے ملنے وغیرہ کی بھی وہاں پر بھی جیادہ چانسل جائیں ساؤت پول میں تو اور اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پہلے کسی اور دیس نہیں کی امریکہ کے ساتھ ہوئی صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں صرف تین سو سیکنڈ دور ہے بھارت کے اتحاس رچنے سے اور تین سو سیکنڈ کے بعد اب پانچ منٹ کے بعد اب ہر سیکنڈ کے دوری جائے وہ گھٹی جا رہی ہے بھارت کے اتحاس رچنے میں اور صرف آپ کو بتا دیں کہ صرف پانچ منٹ کے بعد بھارت اتحاس رچنے جا رہا چندریان ٹو کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے آندر پردیش کے شریحری کوٹا سینٹر سے سر نکم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو شکریہ میرے پاس آنے کے لیے بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا اور کل بلا رہا تھا کچھ بولنے کے لیے اور دیکھیں پہلے تو میری شک کامنا ہے کہ مشن پوری طرح سے سفل ہو اور پچھلی بار کسی کارنوں سے نہیں ہو پایا تھا اور دیکھیں راج نیتک ساکھ ہے دیکھیں دنیا جو ہے وشو کمزور دیشوں کی طرف دھیان نہیں دیتا ہم پہ پچاس سال کسی نے دھیان نہیں دیا اور جیسے جیسے آپ کی ساکھ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے آپ میں وہ قابلیت آتی جا رہی ہے وشو آپ پر دھیان دے رہا ہے یہ اسی چیز کڑی کا ایک حصہ ہے جو آگے کے جو آوٹر اسپیس ہے باہری آنترکش ہے اس کے جو ایکسپلوریشن ہے اس کی طرف ہمارا جو پورا دھیان جا رہا ہے اور بیس بنانا چندرمہ کو ایک بیس بنانا اور وہاں پر ایک پرمننٹ سٹیشن بنانا تو یہ سارا مشن اسی لیے ہے پانی دھوننا وہاں پر اور پانی وہ بھی اتنی کونٹیٹی میں جس سے کہ وہ آپ کی کالونی بس جائے ہیلیم کی بات کرتے ہیں ہیلیم 3 کی بات کرتے ہیں وہاں دھوننا تیسرا ہے کہ وہاں پر جو بھوکمپی ایکٹیوٹیز ہیں جو سیسمیک ایکٹیوٹیز ہیں ان کو دیکھنا اور سولر ریڈییشنز کا کیا وہاں پر اثر ہے اس کو دیکھنا یہ چار چیزیں جس سے کہ وہاں پر ایک کالونی بس جائے وہاں پر ایک اور اس پر سارے وشف اس کا دھیان ہے اور جو وہاں پہلے پہنچ رہا ہے اس کا وہ کہتا ہے میرا ادھکار زیادہ ہے تو جو وہاں پہنچ جائیں گے ان کا ادھکار زیادہ مانا جائے گا یہی تو اس نے بھارت بھی اس انترکش کی دور کے حصے میں پہنچ رہا ہے اور شاید آگے بڑھ رہا ہے اور لوگوں سے امریکہ کا پروگرام آپ دیکھیں گے دھیمے ہو گیا ہے رشیہ کا پروگرام بھی آپ کا جو انترکش کا وہ دھیمے ہو چکا ہے چائنا اس وقت اپنی طریقے سے جنوری میں اس نے ایک لینڈ کرایا ہے لیکن وہ بھی ساؤتھ پول پہ نہیں کرا پایا ہے تو آپ کا ساؤتھ پول پہ جانا اور یہ چاروں چیزیں وہاں پر دیکھنا یہ اور صحیح چیزیں اگر آپ کو وہ تیرہ میٹرز مل جائیں گے تو آپ یہ سوچئے کہ اس دور میں آپ سب سے نمبر پہلے نمبر پہ پہنچ جائیں گے دیکھیں لگر سام نے بہت اچھی بات کی جو سولر ریز کو لے کر بات ہو رہی ہے میں ایک بات ابھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل سولر الائنز بنایا مطلب سور اورجہ کو لے کر جس کو ہم بھوش کی اورجہ کہتے ہیں کیونکہ یہ باقی سارے جیواز میں بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں تو سور اورجہ کو لے کر اب بھارت اور فرانس مل کر دنیا کے تمام دیش جہاں پر تین سو دن سے زیادہ دھوپ آتی ہے اس کو لے کر ہم لوگوں نے ایک سنگٹھن بنایا اس کی ستھاپنا یہاں پر ہوئی اور بھارت اس کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے تو یدی ایسا ہوتا ہے تو آنے والے سمیہ میں انرجی کے معاملے میں بھارت ایک پوری دنیا میں سب سے آگے رہے گا اور اس کا بہت بڑا مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت وشوگرو بنے گا تو وہ یہ اس کی دشاں میں بڑا قدم ثابت ہوگا مرکل اور اب صرف دو منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے صرف دو منٹ کے بعد آپ ٹائم کلوک دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو نیچے دکھا رہے ہیں دو منٹ تیس سیکنڈ کا وقت رہ گیا ہے ڈائی منٹ کے بعد چندریان ٹو کو اس رو لانچ کر دے گا اچھا ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پوری طریقے سے میں کہوں گا کہ میکن انڈیا ہے روس نے ہیلپ کی تھی لیکن بیٹ میں چھوڑ دیا اب جو بھی ہے سب ہمارا ہے سب ہے یہ جس کو کہتے ہیں انڈیجنائیزیشن میکن انڈیا یہ راکٹ جو کہا ہے ابھی سمجھ جا رہا ہے دو منٹ کے اندر یہ پورا پورا انڈیا بیسٹ ہے یہ بڑی گرب کی بات ہے بلکل یہ تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں آپ نے ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تصویریں کی کتنا کوتوہل ہیں وہاں پر لوگوں کے بیچ میں انڈیجنائیزیشن کو لے کے میں بات کہنا چاہوں گا کہ اتحاسن میں ہم نے بھارات کو جب بھی کوئی چیز ڈینائی کی گئی ہے ہمارے لیے ایک وزانت شد ہوا ہے ہم نے وہ پوری طرح سے اس کو سمجھ کر کے اور پورا انڈیا ہے ایک سوریشی بنائی ہے چاہے وہ ہمارے سٹیڈیویج مجائنز ہو یا پھر اسپیس پروگرام ہو تو اگر ہم نے یہ خود نہ بنایا کیا ہوتا تو آج یہ کئی زیادہ قیمت آتی ہے اس میں اگر ہم دیش سے یہ کرائیجنیک انڈین لیتے ہیں لیکن آج اس سے کیا ہوا کہ ہمیں اس کی جو آدھار بھوت جو بیسک انڈرسنڈنگ ہوتی ہے آج وہ ہمارے پاس ہے آج ہم کسی بھی طرح کہا کرائیجنیک انڈین دیزائن کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں اور بہت کم قیمت پر دیزائن کر پا رہے ہیں ایک اور بات ابھی آئی تھی کہ ساؤس پول پر کیوں ساؤس پول پر منرلز اور وارٹر ہونے کی سب سے زیادہ سنبھاؤنا ہے ہم پانی کی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید پانی ہاں کل کو مہا جائیں گے تو پینے کے لیے پانی چاہیے گا خالی پینے کی ہی بات نہیں ہے پانی ہائیڈویل اور آکسیزن دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے آپ کو اگر اسپیس میں چانتا ہی نہیں آگے بھی اگر جانا ہے تو سانس لینے کے لیے آکسیزن چاہیے کل کو اگر پانی ملتا ہے چند ماہ پہ اور ہم اس کو استعمال کر پاتے ہیں تو لمبی دگی کے جو اسپیس مشنس ہیں وہاں ہمیں آکسیزن مل پائے گی تیسری بات ہے کہ پانی کا استعمال خود اینہم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک نئی ٹیکنلوجی ہے اور سبھاگے سے ہمارے دیش میں ہی ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے اب صرف تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھئے پوری طرح سے لانچ کے لیے تیار ہے چندریان ٹو پوری طریقے سے شد بھارتی ہے یہ چندریان ٹو ہے جس کو لانچنگ کی جانی ہے اب صرف تیس سیکنڈ کے بعد اس کو لانچ کیا جائے گا آپ دیکھئے پوری طریقے سے لانچ کیا جائے گا سیکنڈ رہنے کو رکھوں گا آپ یہاں سے دیکھئے سیون سیکنڈ فائیو فور تری ٹو وان زیرو اس سے میں آپ اس سکتے دیکھ رہے ہیں دو ایس ٹو ہنڈرڈ رکیڈ 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 اور اس نے بھارت کے لیے بھارت کے سپیس سائنس کے لیے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں اتحاس رچنے کی تصویریں ہیں اور اسے کے ساتھ چندریان ٹو کو لانچ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب یہ تیرہ اگست تک رتوی کے چاروں طرف چکر لگائے گا اور اس کے بعد تیرہ سے ایس ٹو اگست تک چاند کی طرف جانے والی ککشہ میں یادرہ کرے گا اور ایس ٹو ہی یہ چاند کی ککشہ میں پہنچے گا اور اس کے بعد تیس اگست تک چاند کی چاروں طرف چکر لگائے گا تو یہ بے حد اتحاس پل ہے بھارت کے لیے کن شب دوں میں آپ یہ تصویریں ان کو ڈسکرائب کریں گے یہ بہت ایس آئیٹنگ بھارا پل ہے اور اس میں ناکیبل بھارت یہ پورے بشو کے لیے یہ ایک آلوکھا پل ہے آپ دیکھیں ایک بڑی بات آپ نے دیکھی دو چیزیں بہت زیادہ اس میں مائنے رکھتی ایک تو اس کا جب شوٹ کرتا ہے کیونکہ ادھیکاش جتنے بھی مشنز ہوا ہیں وہ اسی اس میں لینڈنگ اور جب وہ شوٹ کرتا ہے مطلب سٹارٹنگ اور لینڈنگ یہ دو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم نے آدھا آدھی دوری تو تیکر لی ہے یہ تو ہم سب ٹیلیویجین پر دیکھ رہے ہیں اور ہماری آدھی دوری مطلب ٹیک آف ہمارا جو ہے وہ سکسسپول رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیویمنٹ لی ہے کیونکہ ہر چیز میں سٹارٹنگ پائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ سٹارٹنگ پائنٹ ہم نے جیت لیا ہے اور پھر دوسری بات ویسے یہ بات الگ ہے کہ چندریان ایک جو تھا وہ ہمارا سکسسپول تھا یہ ہم کر چکے ہیں ہمارا اب کی بار تو سب سے زیادہ مسکلات ہے انلی سافٹ لینڈنگ جو کہ چاند کے گریفٹی میں جانا اور اس کے بعد سافٹ لینڈنگ کرنا وہ سب سے زیادہ مسکلات ہوگی جو پہلی بار ہو رہی ہے چندران این ون تھا جو وہ امپیکٹر تھا وہ گھرا فار نے گڑھا پیدا کیا جس سے کہ آپ کو پتہ لگا کہ وہاں پانی ہے اچھا اس پر امپورٹن بات تھی کہ چاند کے سطح پر یہ پہلا ہوگا جو لینڈ کرتے ہیں بلکل لینڈ کرتے ہیں امریکہ کا بھی کر چکے ہیں بھارت کے لیے بھارت کے لیے پہلا ہے جو چاند چاند کے سطح پر بھارت کے لیے